اور علی کی بات بیان کرو ہے مولا ای کائنات کی بات بیان حضور جب مولا علی کو جنگ پہ بھیج رہے تھے کوئی کہتا ہے اللہ موت دے تو گمبدِ خزرہ کو دیکھتے دیکھتے دے کوئی کہتا ہے کعبہ دیکھتے دیکھتے دے کوئی کہتا ہے باورشک اللہ شاہ کے قدموں میں موت دے کوئی کہتا ہے پیر کا چیرہ دیکھتے دیکھتے دے حضور کہتا ہے اللہ وہ رسول جو خدا کو دیکھتا ہے بے ہجاب وہ سو جائے تو میراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اللہ اکبر جس کے لئے قرآن میں آیا جو خدا کا وجہ کریم بے ہجاب دیکھے وہ نبی علی کو دیکھ کر دعا کرتے اللہ علی کو جنگ پہ بھیج رہا ہوں جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لو مجھے موت نہ آئے علی حضور علی کا چہرہ ہم کسی گہرے نبی کو نبی سے افضل ماننا تو دور کی باتیں برابر نہیں مانتی ایک صدیر سے دوسروں سے جھگڑا اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی کو بھائی کہہ دیا ہم نے کہا کہ بھائی کہنے والا بے ایمان ہو سکتا ہے ارے جس کو نبی نے بھائی کہا انتاقی فی الدنیا والا خرا تو میرا بھائی ہے ساری زندگی انہوں نے بھائی نہ کہا اور بتا دیا کہ علی یوں احترامِ مصطفیٰ کرتا ہے لیکن نبی نے کہا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھو مجھے موت نہ آئے نبی نے بتا دیا کہ میرے دل میں محبت علی کی کتنی ہے حضور کہتے ہیں کوئی اس پر نہیں سمجھے آپ یہ اہلِ عرفان کی محفل میں بیان کرنے والی بات ہے کہ نبی نے علی کا چہرہ دیکھ کر موت مانگی ہے اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھے اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھے لیکن میں آپ کے لئے نہیں میں ان لوگوں کے لئے بیان کرنے لگا ہوں اس لئے کہ یہ بات عرفان کی یہاں بیان کر کے ان سے قبولیت کی سند لینا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لئے کہ بیٹا باپ کی تعریف زیادہ پسند کریں یہ سب بیٹے ہی تو سوئے بھی بیٹے ہیں اکثر بیٹے بھی بیٹے ہیں لیٹنے والے بھی اکثر بیٹے ہیں بیٹنے والے بھی اکثر بیٹے ہیں اس لئے میں مولا علی کا ذکر کرنے لگا ہوں لیکن سنیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اے بھئیات سن اے بابو ذکرِ علی چل رہا ہے یار میرے عزیز میرے بھئیات سن اللہ اکبر مولا کائنات کی شان کیا ہے میرے مولا کی شان کیا ہے میرے مولا کا مقام کیا ہے میرے مولا کا مرتبہ کیا ہے میرے مولا کی عظمت کیا ہے ہر سید نے اپنے دور میں سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی تو علی کی سیدنا مقدوم اشم جانگر سمنانی ہندوستان آئے تو ہندوستان میں اس وقت رابضی اور سنی کا جگڑا بہت اروج پہ تھا بادشاہوں نے رابضیت کو اروج دے رکھا تھا اور سنیوں نے اہل اقتدار کی ہمیشہ عادت ہے کہ باطل کو آگے کرتے ہیں حالانکہ کوئی اگر ادھر سے متاثر ہو تو وہ برا نہیں مانے میری گفتگو آخری تک سنیں ہم چٹنگ بعض لوگ نہیں ہیں اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں ہم سے زیادہ حق پہ کون ہو سکتا ہے سنیوں کے حقانیت کی علامت یہ ہے کہ امام حسین سے لے کر امام مہندی تک سب کا مسئلہ کہلے سنت ہے سب کا مسئلہ کہلے سنت ہے ہم علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں اگر کوئی میرا مرید میں مرید کرتا نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں اگر کوئی میرا مرید اس امام کو گالی دے تو وہ اس امام کو بعد میں گالی دے گا پہلے گالی مجھ پر ہے کیونکہ میں نے ایسے گندے کے کوئی امام کیوں بنایا اگر وہ میرے امام کو میرا مرید گالی دیتا ہے تو وہ مجھے پہلے دیتا ہے امام کو بعد میں دیتا ہے ہم صدیق و فاروق و عثمان کی گستاخی کی اسمو سے کریں کیونکہ مولا علی نے تقریباً بارہ سال سے زیادہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں جب میرے جیسا گرہ پڑا سید امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو سید سادات کسی بگڑے کے پیچھے نماز کیسے پڑھتا علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جس کے پیچھے میں کھڑا ہوں اس کی گستاخی کرنے والا میرا ہو ہی نہیں سکتا یہ بات کرنے لگا تو حضرت مقدوم سمنہ کا ذکر چل رہا تھا حضرت مقدوم پاک کا ذکر چل رہا تھا جب وہ محمد آباد پہنچے آزمگرد دیا میں تو وہاں پہ کچھ ظاہر بین لوگ کیونکہ دنیا میں ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو علم کا فیضان ملتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو علم ملتا ہے فیضان نہیں ملتا تو وہ ہر چیز پر نکتہ چینی کرتا ہے یہ تو ضعیف ہے یہ تو موضوع ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا وہ تو ویسا وہ تو ویسا ان کی عادتی فتنہ کھوری کی ہوتی ہے جن کو علم ملتا ہے مگر فیضان نہیں اور جن کو فیضان علم ملتا ہے وہ کبھی علی کا اور اولاد علی کا باغی نہیں ہوتا یہ خاص بات ہے علم دے خدا تو علم کا فیضان دے ورنہ شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے جسے علموں کا فیضان نہیں ملتا وہ نبی کے علموں کو جانوروں کے علموں سے تشبیح دیتا ہے اور جس کو علموں کا فیضان ملتا ہے جب وہ نبی کی اولاد کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے تو یوں پیش کرتا ہے نور بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے فاؤں تک اس نے سبتے نور کے جاموں میں ہے نیوہ نور کا تو نتیجہ نکلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہو تو اے این نور تیرا سب بھرانا نور نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدیر مقدوم سمنہ جب محمد آباد پہنچے تو لوگوں نے کہا کچھ ظاہر بھی علم والے کا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ نے کتاب پیش کر دی پہلے نمبر پہ صدیق اکبر کا نام تھا دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم دوسرے نمبر پہ اسمان گنی جوتی نمبر پہ مولا علی کا نام تھا صدیق اکبر کی فضیلت چن وراق پر تھی فاروق اعظم کی فضیلت چن وراق پر تھی اسمان گنی کی فضیلت چن وراق پر تھی لیکن علی کا ذکر زیادہ کیا ترتیب تو صحیح لکھی لیکن علی کا ذکر زیادہ کیا اب جمعہ کا دن آنے دو ہم اشرف پر فتوہ لگا دیں گے مولا حضرت اشرف سمنہ کو پتا چلا مسکرا کے کہا جمعہ آنے تو دو شاید بیچاروں نے جمعہ کا انتظار اس لیے کیا کہ اس زمانے میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے ورنہ وہ فوراں کانفرنس کر کے فتوہ پڑھتے لیکن انہوں نے جمعہ کا انتظار جمعہ آنے میں شاید جلسوں کا انتظام نہیں تھا حضرت اشرف سمنہ نے کہا اشرف سمنہ نے کہا جمعہ آنے تو جمعہ کا جمعیرات کا دن گزرا جمعیرات کی رات گزری فجر سے ایسی باری شروع ہوئی کہ محمد آباد کے گھروں میں پانی گھز گیا کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی نہیں سکا اس دن جمعہ کی نماز ہوئی نہیں سکی پھر لوگوں نے کہا یہ جمعہ نہیں آئندہ جمعہ فتوہ لگائیں گے آئندہ جمعہ آیا پھر اتنی بر ساتھ بھی کوئی مسجد نہ جا سکا جس نے جمعہ بھی اتنی بر ساتھ بھی کوئی نہیں جا سکا ان میں ایک ہوشیار تھا کہا یار اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اور اگر فتوہ ہی لگانا ہے تو پہلے جا کے پوچھو تو اس نے ایسا کیا کیوں اس لئے کہ اہل انصاف کا طریقہ فتوہ لگانے سے پہلے پوچھتے ہیں ایسا کیا کیوں اس سے جا کے پوچھو تو صحیح کیوں ایسا کیا جب آ کر کے پوچھا اشرف سمنہ یہ بتاؤ اتنے صحیح کرامت ہو علی کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کیا تو مولائے کائنات کہتے ہیں ہر بندہ اپنے باپ کا ذکر زیادہ کرتا ہے ہم سید علی کے بیٹے ہیں ارے جب تُو اپنے باپ کا ذکر کسرہ سے کر سکتا ہے تو ہم سجدوں کو پابل کیوں کرتا ہے ports س고 وہ اپنے کیا س digestive بنے باپ کا consultants باپ soقة ہی سو کیا موسیقا 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 موسیقا